وہ جی اخلاق کی بات کریں جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں اصول کی وہ جو عدب تھا وہ جو عشق تھا وہ جو ورفتگی تھی وہ حسن کدھر گیا حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا عمد کو امام حسین دس ساڑھے دس سال عمر تھی بچے تھے مسجد میں آئے تھے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی نماز پڑھاں کے میں تیول بے کھاں مہنو تکابہ بھول گیا آئی تو امام حسین آئے مسجد نبی میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے لگی عمر نیچے اترو میرے نانا کا ممبر ہے حضرت علی نے بازت تھاما کہا یہ کیا کہہ رہے ہو جمعہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا لیکن جہاں عدب ہے وہاں عدب ہے حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہا بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے آپ نہیں بیچ میں ہیں آپ آٹھ جائیں میرا اور حسین کا مسئلہ ہے کیا کہا بیٹے کہ عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرہ ہلا نہ سکے جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے جو سورج کو حکم دے تو سورج چراب بدل جائے وہ شخص جو دریاں کو خط لکھے تو خوشک دریاں بینے لگے عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے ہاتھ بان کے کھڑے ہو کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر ممبر تو تیرہ ہے یا تیرے نانا کا ہے ختم ہو گئی بار تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئے کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں جار میں تو اونٹ چرانے والے کا میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں تو کدھر جاؤں تو امام حسین کہنے اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں کہا نہیں میں چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کی ممبر پہ بیٹھ جاؤ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مردی سے نہیں بیٹھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے تھاکت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان یہ بارفتگی یہ ذوب ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے شیخ الاسلام ابل مسلمین خاجہ کمر الدین سے عالمی خاجہ صاحب سچمچ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی عزاز عطا فرمائی بڑی بات تھی ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں اور بیسیوں علماء ان کے مرید تھے پنڈی کے علاقے میں اپنے بہت سارے علماء کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے علماء کافی تھے تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی عالم بھی تھے اور سید بھی تھے جماعت کرائی تو نماز کے بعد پتا چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتا چل دے دوسروں کو جینے نہیں دیتا کہتا ہے صرف میری نماز ٹھیک ہے تم سب کی غلط ہے اور پھر بندہ عالی مہور سے پتا ہو مسئلے کا تو پھر وہ سانس لینے دے یہ بڑا مشکل کام ہے علم یا بلکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ کوئی پتا ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برطن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی صاحب وہ نماز نہیں ہوئی تو خاجہ صاحب نہ چھوک کر جو پتا مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی پر مسئلہ جی ہے نیرہ مولوی نہیں نا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا فرمائے یہ حضور کا خاندان ہے چھوک کر جاؤ طریقے سے بات کرنی عدب سے اور کوئی عالم ہوتا تو میں لکمہ دیتا یہ سادات ہیں چھوک کرو کہ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی حالانکہ بڑے عالم تھے خاجہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نہ مل گیا جملہ میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں کہ بتائیں تو سلام لی آگے جا کے شاہ جی کے ہاتھ چومے کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے سید ہے تو مزہ بڑا ہے ان چار رختوں کا بڑا ہی مزہ ہے ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑا دیتے مزہ ہی بڑا ہے نا ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑا دیتے نماز مزہ بڑا ہے تو شاہ جی کہنے لگے لگے مجھے ابھی رات تھا نماز کوئی نہیں ہوئی پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا بہم ہی ہو لگ رات تھا کہ نماز نہیں ہوئی تو آپ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ نے سید قادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا